بہت سے لوگوں کے لیے یہ محض ایک مجسمہ ہے لیکن مجھے اس میں میرے والد نظر آتے ہیں حیدر آباد سے تعلق رکھنے والے اولا پھانی کمار نے اپنے مرہوم والد کا مجسمہ اپنی بہن کو شادی کے تحفے کے طور پر دیا ہے انہوں نے ماں کی خواہش کے مطابق بہن کا کنیا دان والد کے مجسمے کے سامنے کیا پھانی امریکہ میں نوکری کرتے ہیں اپریل دوہزار اکیس میں ان کے خاندان کے پانچ افراد بشمول ان کے والد کو جو حیدر آباد میں رہتے تھے کوویٹ ہو گیا جب تک پھانی انڈیا پہنچتے ان کے والد کا انتقال ہو گیا میں نے یہ مجسمہ خاص طور پر اپنی ماں اور بہن کے لیے بنایا تھا والد کے وفاق کے بعد والدہ کافی مایوس تھیں جب میں نے سوچنا شروع کیا کہ ان کے درد کو کیسے دور کیا جائے تو مجھے اس سے بہتر آپشن نہیں ملا میری بہن نے مجھ سے کہا والد نے تمہاری شادی میں ڈانس کیا تھا میں چاہتی تھی کہ وہ میری شادی میں بھی ڈانس کریں اب مجھے ان کی یاد آتی ہے میں نے فیصلہ کیا کہ صرف بات کرنے کے وجہے کچھ کرنا چاہیے جب ان کے والد کی موت ہوئی تو پھانی کی بہن ویشنوی امریکہ میں تھی پھانی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے والد کی آخری رسومات ادا کی والد کی موت کے بعد وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگے تاہم کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے والد کو اس شکل میں شادی کے لیے واپس لائیں گے شروعات میں میں حیران تھی میں اپنے باپ کے مجسمے کی طرف بھی نہیں دیکھ رہی تھی میں نے سر پھیر لیا اور کہتی رہی میں ان کی طرف نہیں دیکھوں گی میرے شوہر نے کہا کوئی بات نہیں ان کی طرف دیکھئے وہ مجھے مجسمے کے پاس لے گئے اور مجھے اسے سہلاتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہارے والد تمہاری شادی میں آئے ہیں لیکن میں مجسمے کو چھونے سے ڈر رہی تھی میں اسے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی لیکن جیسے ہی میں نے اسے چھوا میں انہیں حقیقی طور پر محسوس کرنے لگی میں نے مجسمے کو گلے لگانا اور بوسا دینا شروع کر دیا کیونکہ میں بہت خوش تھی کہ مجھے وہ چیز مل گئی جس کی مجھے کمی محسوس ہو رہی تھی پھانی نے اپنے والد کی موت کے تیسرے دن فیصلہ کیا تھا کہ انہیں والد کا لائف سائز مجسمہ بنانا ہے پہلے انہوں نے ایک چھوٹا سا مجسمہ بنایا اس کے بعد انہوں نے خود اپنے والد کی تصویر پینٹ کی آخر میں انہوں نے مجسمے کو شادی میں لاکر سب کو حیران کر دیا پھانی نے یہ مجسمہ بینگلور میں بنوایا جو کہ موم کی بجائے سلیکون فائبر سے بنایا ہے انہوں نے بیرونی ممالک سے اس کے لیے خام مال درامت کیا اس مجسمے پر انہوں نے آٹھ لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کیا ہم دیوتاؤں کے مجسم میں بناتے ہیں ہم پتھروں اور پوجاؤں میں دیوتاؤں کو دیکھتے ہیں میں اپنے والد کو ایسے کیوں نہیں دیکھ سکتا میں سوچ رہا تھا کہ ہم کیوں نہیں قبول کر سکتے کہ ہمارے والد جنہوں نے ہمیں بچپن سے پالا ہے وہ اب نہیں رہے میں نے اس حقیقت کو قبول کیا اور گھر والوں نے میری تجویز کو مصبت انداز میں لیا پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ مستقبل میں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے جیسیری اس حقیقت کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ ان کے شوہر جو ایک ٹیلیکوم کمپنی میں ان کے ساتھ 33 سال سے کام کرتے تھے اور جو ان کے ساتھی تھے اچانک وفات پا گئے تاہم اب وہ قدر راحت محسوس کرتی ہیں ہم سب کو لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے اور ہمارے درمیان ہیں صرف یہ کہ اب ان کی نبز نہیں چل رہی ہے لیکن ہم اس احساس کے ساتھ بہتر محسوس کرتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر ہمارے ساتھ ہیں اب میں آہستہ آہستہ بہتر محسوس کر رہی ہوں ابتدائی محلے میں مجھے مایوسی تھی کہ اب وہ نہیں رہے لیکن اب میں ان کے مجسمے کے ساتھ اپنا وقت گزارتی ہوں در حقیقت اگر ہم کہیں باہر جاتی ہیں تو ہم پہلے انہیں تیار کرتے ہیں پھانی کے والد کے پہننے والے کپڑے مختلف لوازمات جیسے انگوٹھی چین اور جوتے مجسمے پر بلکل فٹ بیٹھتے ہیں فیملی والے ان سب چیزوں سے ان کے مجسمے کو سجاتے ہیں اور اسے ہر تقریب میں لے جاتے ہیں پھانی نے دراصل اس مجسمے کو ایک رپورٹ کی طرح بنانے کے لیے سوچا تھا جو کہ چل سکے ہے بات کر سکے اور کھڑا ہو سکے اس کے لیے انہوں نے اپنے والد کے کچھ مقالمیں بھی جمع کیے جو انہوں نے اپنی زندگی میں بولے تھے موسیقی 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 موسیقی